بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلا بندہ ہے نہ اس کا گوبائی ہے نہ بین ہے اور پچھلی رات یہاں تشدگی ہوئی اور آپ نے منظر دیکھے ہوں گے ابھی تک دعا اور ٹرائپ تقریباً لیٹرلی بیس گینٹے گزر چکے ہیں اور اس کے باوجود بات کہنے کے لیے تو کوئی دل میں ایسا احمد ہی نہیں ہو رہی کہ بندہ کیا بات کرے اس بندے کے تین جوان بچے اور اس کی بیوی سب اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو شادت کا درجہ میں ان کو کنسیڈر کرے اور میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جس طرح رات کو رسکیو باروں نے رسپانس دیا لیکن راستے میں رات کو جو ہرڈلز تھیں یہاں پہ ہماری ایک سیاسی پارٹی کی رہنما آئی ہوئی ہیں جس طرح رات کو روڈ بلوک تھا اور یہاں تک گاڑیوں کی رسائی میں بھی ٹائم لگا اور شاید وہ آدھا گینٹہ بیس منٹ اگر ہمارے بچ جاتے تو شاید کوئی ایک کا زندگی ہم بچا لیتے اللہ بچا لیتا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ناقابل تلافی نقصان ہے ہمارا جو بائی ہے وہ منٹل ٹرمائل میں ہے ہماری پوری سوسائیٹی کو لوکل کمیونٹی کو ہمارے شہر کے لوگوں کو ہمارے جو قریبی ہمارے دیات ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بائی کی دادرسی کریں اس نقصان کی تلافی اللہ کر سکتا ہے یہ ناقابل تلافی نقصان ہے اس کے بچے اس کی بیوی اس کی دنیا اجڑ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دار آنکھ ہشک بار ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور میں اس وقت ایک بات ضرور کروں گا کہ کمیشنر صاحب ڈیپٹی کمیشنر صاحب میرے شہر کے سیاستدانوں یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے اس بندے کو آپ نے کچھ بھی نہ کیا نا ہم اس کو انشاءاللہ زمین پر نہیں آنے دیں گے جو اللہ نے اس کا نقصان کر دیا اس کا زالہ تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہے ٹیسٹ کیس فار یو کسی بڑے سیاستدان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے تو میری یہ گزارش ہے سپیشلی میں ڈیسٹرک کی انتظامیاں کو اور ڈیسٹرک میں جتنے ذمہ داران ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ کیس ہے ہم آپ سے بہت معبت کرتے ہیں لیکن یقیناً ابھی اس وقت اگر ہمارے اس بائی کی داد رسی نہ ہوئی دس اس کے جانور مر گئے اور ضائع ہو گئے اس کا گھر کے پانچ کمرے تباہ ہو گئے اس کا پورا گھر ختم ہو گیا اس کے تین جوان بچے اس کی بیوی شہید ہو گئے اور میں اگر اس وقت اس کے ساتھ یہ سوسائٹی کھڑی نہ ہوئی تو یہاں کوئی مجھے نہیں کوئی اس میں کوئی عبام نہیں ہے کہ شاید ترکی والا عذاب جو ہے وہ یہاں بھی آئے تو میری گزارش ہے تمام لوکل کمیونٹی میرے بائی سارے کھڑے ہیں کہ اس کو وقت ہے اس بندے کو اس کو اس کی داد رسی کریں اس کو اکیلہ نہ چھوڑے کہ یہ کسی منٹل ٹرموائل میں نہ چلا جائے رات کا کھانا کھایا ہو تو میری یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے اور یہ دوبارہ نام لیتا ہوں ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر اور یہ جو باقی لوگ ہیں آپ اپنی ویگوشیگوں سے نکلیں کبھی اس طرح کی جگہ پہ بھی جایا کریں یقیناً ان کی طرح یہ تو جوان تھے سارے آپ نے بھی ایک دن اللہ کے پاس چلا جانا ہے اور بڑی سخت وہاں پہ آپ سے پوچھ کچھ ہوگی اس ایریا کو بھی کوئی رسائی دی جائے جب اس کے والد صاحب ہوتے ہوئے تو یہاں قبر کا سمان لاتے ہوئے سب لوگ بہت تنگ ہوئے تو تب بھی مجھے یاد ہے اس بندے نے کہا کہ کاش یار کسی دن میرے گھر بگاڑی آجائے جیپ ہی آجائے تو اس موقع پہ یہ بہت سارے یہ میرے جو واتیں ہیں ان باتوں میں بہت سارے پیغام ہیں ہمارے سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی ہم انڈیا سے یا کسی اور ملک سے طلاع نہیں سکتے آپ ہی ہیں ہمارے رہنماؤں تو خدا رہا اللہ کا خوف کریں اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں مجھے ابھی کسی نے اٹھا کے دیئے یہ میٹل کا کوئی برطن تھا مطلب عدد کتنی تھی کہ یہ پیگل کے دیکھیں ایک راو میٹیریل بن گئے تو یہاں رات کو قیامت سغرہ گزری ہے